حافظ انعیت اللہ امام جب سمی اللہ علی من حمدہ کہے تو مقتدی بھی سمی اللہ علی من حمدہ کہے گا یا ربنا ولکل حمد کہے گا بھئی سمی اللہ علی من حمدہ بھی کہے گا مقتدی اور ربنا ولکل حمد بھی کہے گا اس طرح امام بھی سمی اللہ علی من حمد بھی کہے گا اور ربنا ولکل حمد بھی کہے گا اور حمدن کثیرن تویبن مبارکن فی یہ بھی پڑھیں گے مقتدی بھی اور امام بھی ساری پڑھیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آپ کا حکم یہ یہ سلوک امارا ہے تم مونی و سلی باقی یہ کہ حدیث سے بعض اہل علم کو غلطی لگی ہوئی ہے وہ سمجھ لیں وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ علیہ وسلم حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کا ہو اس سے غلطی لگئی بعض اہل علم کو انہوں نے کہا مقتدی نے صرف ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے جبکہ اس حدیث میں کسی لفظ کا معنی ہے ہی نہیں کہ سمی اللہ نہیں پڑھنا جس طرح اس حدیث میں کسی لفظ کا معنی ہے کہ امام ربنا ولک الحمد نہیں پڑھنا امام ربنا ولک الحمد پڑھے گا اسی طرح مقتدی سمی اللہ علیہ وسلم حمدہ بھی پڑھے گا